ڈاکٹر جب آ کر سلمان کی فیملی کو بتاتی ہے کہ آپ لوگوں کو مبارک ہو اروج بلکل ٹھیک ہے اور اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے مہرین بہت خوش ہوتی ہے کہ اروج بلکل ٹھیک ہے وہ سلمان کو خوش دیکھنا چاہتی تھی اب سلمان خوش ہے تو مہرین بھی خوش ہے یہ یہیں سے گھر واپس چلی جاتی ہے اروج کے کمرے میں نہیں جاتی شاشتہ جب یہ خبر سنتی ہے شاشتہ اور ادریس یہ دونوں بہت پریشان ہو جاتی ہیں شاشتہ کی تو پریشانی کی حد ہی نہیں رہتی کہ اروج بچ گئی میں نے اتنی کوشش کی تھی لیکن یہ دوبارہ بچ گئی ہے مہرین اپنی گھر واپس چلی جاتی ہے اروج کے والدین اروج سے ملنے کے بعد وہ بھی گھر چلے جائیں گے سلمان اروج کے کمرے میں ہوتا ہے ادریس اور شاشتہ بہت پریشان ہوتی ہیں یہ ایک طرف جاتی ہیں ادریس شاشتہ سے کہتا ہے کہ تمہارا دوسرا منصوبہ بھی ناکام ہو گیا جواب میں تو شاشتہ کہتی ہے کہ اروج کی قسمت اچھی ہے ادریس کہے گا تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قسمت بری ہے اگر اروج کی قسمت اچھی ہے تو پھر ہمیں شکست مان لینی چاہیے تو شاشتہ کہتی ہے شکست تب آپ مانئے گا جب میں ہار مانوں گی میں ابھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں جب تک میں اروج کو ختم نہ کر لوں میں پیچھے نہیں ہٹوں گی میں اروج کو زندہ نہیں چھوڑوں گی ادریس کہتا ہے اب تم کیا کرو گی جواب میں شاشتہ کہتی ہے بس آپ دیکھتے جائیے کہ میں کرتی کیا ہوں ادھر سلمان اروج کے پاس بیٹا ہے اور اروج کا ہاتھ پکڑ کے سے کہتا ہے کہ اروج تم جانتی ہو کہ مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ اگر تم میری زندگی میں نہ رہے تو میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میں نے یہ پورا دن آج بڑی مشکل سے گزارا ہے تم میری تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتی میں نے شکر کیا ہے کہ تمہیں ہوش آئی ہے تم ٹھیک ہو غلطی میری تھی مجھے تمہیں یوں گھر اکیلا چھوڑ کے جانا ہی نہیں چاہیے تھا اروج تم مجھے ماف کر دو جواب میں اروج کہتی ہے کہ سلمان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں آپ خود کو قصور وار مت ٹھہرائیے ویسے بھی اب میں ٹھیک ہوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اروج سلمان سے کہتی ہے کہ آنٹی مہرین یہاں نہیں آئی جواب میں سلمان کہتا ہے نہیں امی آئی ہوئی ہیں وہ باہر کھڑی ہیں تو اروج کہے گی انہیں اندر بولاؤ سلمان کہتا ہے ٹھیک ہے میں وسائی سے کہتا ہوں سلمان وسائی کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وسائی امی کو اندر بھیجو جواب میں وسائی کہتی ہے کہ وہ بڑی بی بی تو گھر چلی گئی ہیں اروج رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے میں نے تو سوچا تھا کہ امی میرے پاس آئیں گی اور میں انہیں گلے لگاؤں گی لیکن وہ تو گھر واپس چلی گئی ہیں سلمان کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ امی کی طبیعت خراب ہے اس لئے وہ گھر چلی گئی ہیں بہت جل تم ٹھیک ہو جاؤ گی تم جب گھر جاؤ گی تو انہیں گلے لگا لینا سلمان اروج سے امی تمہارے لیے بہت زیادہ پریشان تھی انہوں نے تمہاری صحت کے لیے بہت دعائیں کی ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ امی دل کی بری نہیں ہے ادھر مہرین جب گھر واپس آتی ہے تو یہ شائشتہ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ شائشتہ کو کیا ہوا ہے اسے اروج سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی ہے پہلے تو وہ اروج کی سائیڈ لیتی تھی اور مجھے برا کہتی تھی کیا وجہ ہو سکتی ہے میں وسائی سے پوچھوں گے شاید وسائی کو اس بارے میں کچھ معلوم ہو اور ادھر وسائی اروج کے پاس آتی ہے اور اروج کو بتا دیتی ہے کہ بڑی بیگم کو پتا چل گیا ہے کہ آپ اریج ہیں اور مہرین بی بی کی بیٹی ہیں وہ آپ کو مارنا چاہتی ہیں سب سے بڑی دشمن اب وہ آپ کی ہیں میں نے آپ کو یہ اس لیے بتایا ہے کہ وہ آپ کو مارنا چاہتی ہیں جواب میں اروج کہتی ہے کہ وسائی تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو بھلا وہ مجھے کیوں ماریں گی تو وسائی کہتی ہے وہ اس دن بڑی بی بی آپ کے لیے سوپ لے کے آئی تھی بول نیچے گر گیا میں نے وہ سوپ اٹھایا اور بلی کے آگے پھینک دیا بلی نے وہ سوپ جیسے ہی کھایا تو بلی مر گئی تھی تو اروج کہتی ہے کہ تم کیسے جانتی ہو کہ انہوں نے اس سوپ میں زہر ملایا تھا جواب میں وسائی کہتی ہے چوکی دار بتا رہا تھا کہ اس دن بجلی خراب نہیں ہوئی تھی کسی نے بریکر بند کیا تھا ادھر سلمان جب گھر آتا ہے تو وہ ملازموں پہ غصہ ہو رہا ہوتا ہے کہ تمہاری کیا ڈیوٹی ہے کہ تم نے گھر کی ہر چیز کو ٹھیک رکھنا ہے پھر تم سے یہ کیسے غلطی ہو گئی کہ بجلی بند ہو گئی باقی ساری بجلی تو جرنیٹر پہ چلتی ہے جرنیٹر ایٹومیٹک ہے جیسے ہی بجلی جاتی ہے چوکی دار کہتا ہے کہ جی وہ کسی نے بریکر بند کیا تھا شائشتہ یہ باتیں سن لیتی ہے اور وہ جلدی سے آکے ملازموں سے کہتی ہے ملا یہ کیسے ہو سکتا ہے بریکر کون بند کر سکتا ہے تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی جواب میں وہ ملازم کہتی ہے نہیں نہیں ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہم نے خود جا کے بریکر آن کیا تھا اب شائشتہ چاہتی ہے کہ یہ بات بھی مہرین پہ پڑ جائے مہرین اروج کی دشمن ہے اور سلمان کو یہ لگے کہ مہرین نے ہی بریکر بند کیا ہوگا تاکہ اروج مر جائے ادھر وسائی جب گھر آتی ہے تو وسائی سے مہرین پوچھتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ یہ شائشتہ بھابی اروج کے کیوں اتنا خلاف ہو گئی ہیں وہ اروج سے کیوں اتنی نفرت کرنے لگی ہیں جواب میں وسائی کہتی ہیں جی میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ بیگم صاحبہ کا رویہ اروج کے ساتھ کچھ بدلا بدلا ہے لیکن میں یہ نہیں جانتی کہ وہ اروج بی بی سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں جواب میں مہرین کہتی ہے کہ وسائی تم نے اب اس بات کا خیار رکھنا ہے تم نے اپنی آنکھیں اور کان دونوں کھلے رکھنے ہیں اس بات کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ شائشتہ بھابی کو اروج سے کیوں اتنا مسئلہ ہے وہ اروج سے کیوں نفرت کرنے لگ گئی ہیں اروج کی ایسی کونسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ اروج سے اتنی نفرت کرنے لگ گئی ہیں میں تو اس وقت حیران اور پریشان ہو گئی تھی جب شائشتہ بھابی نے سلمان سے کہا تھا کہ تمہیں اپنا بچہ بچانا چاہیے اروج نہیں تمہیں بیویاں تو اور مل جائیں گی بچہ تو تمہاری نسل ہے تمہارا وارث ہے وسائی کو سب معلوم ہوتا ہے کہ اروج سے بڑی بیگم کیوں اتنی نفرت کرتی ہیں وہ مہرین کو بتانا تو چاہتی ہے لیکن وہ جانتی ہے کہ اگر مہرین کو کچھ بتایا انہوں نے ٹینشن لے لی تو ان کی طبیعت اور زیادہ خراب نہ ہو جائے اس لیے وہ مہرین کو کچھ نہیں بتاتی اور مہرین سے کہتی ہے جی آپ فکر مت کیجئے گا اب سے میں اپنی آنکھیں اور کان دونوں کھلے رکھوں گی اروج کو ڈکٹر چھوٹی دے دیتی ہیں سلمان اروج کا اور اپنی بیٹی کا بہت اچھے سے استقبال کرتا ہے یہ سارے گھر کو سجائے گا تاکہ اپنی بیٹی کا اور اروج کا استقبال کر سکے اروج جب گھر آتی ہے تو مہرین بھی اس کا بڑے اچھے طریقے سے استقبال کرتی ہے وہ اروج کی بیٹی کو اٹھاتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کا نام تو میں رکھوں گی جوابی سلمان کہتا ہے نہیں موم اس کا نام اروج نے پہلے سے سوچا ہوا ہے وہ کہہ رہی تھی کہ میں سب کے سامنے بتاؤں گی کہ وہ اپنی بیٹی کا نام کیا رکھنا چاہتی ہے اروج کہے گی نہیں نہیں جو نام مام رکھیں گی میں وہی نام پسند کر لوں گی مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ میری بیٹی کا نام رکھیں گی مہرین جو نام بتائے گی اروج کہے گی واہ سلمان مجھے بھی یہی نام پسند تھا میں بھی اپنی بیٹی کا نام یہی رکھنا چاہتی تھی مہرین اروج کی عادت دیکھ کے بہت حیران ہوتی ہے کہ اروج کو آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ جو میری اتنی طرف داری کر رہی ہے اسے میری کوئی بھی بات بری نہیں لگتی میں اسے جو کچھ کہوں یہ مان لیتی ہے اب میں نے اس کی بیٹی کا نام رکھا ہے تب بھی اسے کوئی اعتراض نہیں بلکہ یہ بہت خوش ہے تب بیٹی کا نام رکھا ہے